السلام علیکم یہ ایک سٹڈی لاسٹ یئر کیا ہے لاسٹ یئر میں نے ایک آرٹیکل کے ساتھ صرف ٹیسٹنگ کے لیے ایمیزون ایفلیٹ مارکٹنگ کی تھی تو اس میں نائم تھاؤزنڈ سکس ہنڈر فورٹی ٹو ڈالر کی پرڈکٹ سیل ہوئی تھی ٹوٹل اور ایمیزون کے اوپر وان تھاؤزنڈ وان ہنڈر ڈالر کی ہوئی تھی اور یہ کمیشن بھی آپ ساتھ دیکھ سکتے ہیں اچھا تو یہ سارے ارننگ مجھے سارے یعنی کہ جو یہ پرڈکٹ سیل ہوئی تھی یہ ریفریش بھی کر دیتا ہوں تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ انسپیکٹر ایلیمنٹ ہے تو یہ ساری ہوئی تھی ایک آرٹیکل لکھا تھا بیسٹ گیف ایک آرٹیکل ایک آرٹیکل لکھا تھا بیسٹ گیف ایک آرٹیکل اچھا تو ایک چیز ہے جو آپ لوگ کافی زیادہ لوگ نہیں جانتے اس پر فوکس نہیں کرتے یہ ویب سائٹ لانچ ہوئی ہے اس ویب سائٹ نے یہ سیم چیز استعمال کیا اور اس نے صرف سکس ماہ کے اندر کم اس کم چار پانچ لاکھ ڈالر ورث اس کی ہوئی ہے یعنی کم اس کم یہ منتلی دو تین لاکھ ڈالر کماری ہوگی یا ایٹی تھاؤزنڈ سو ڈالر تو کم اس کم انہوں نے کیا کیا تھا انہوں نے تین چار سو آرٹیکل لکھ لیے تھے اور اگلے ماہ سے دو تین اگلے سال سے تین چار ماہ پہلے یہ پھر سارے پبلش کر دیئے تھے تو اس کے لیے ایک یہ ٹکنیک استعمال کرتے ہیں سکولرشپ بیک لینکنگ تو کافی زیادہ لوگ سمجھتے ہیں کہ سکولرشپ بیک لینکنگ جو ہے وہ بند ہو گئی ہے اچھا یہ سکولرشپ بیک لینکنگ کی ایک اور خاص بات ہے کہ یہ صرف کچھ دیر کے لیے ایکٹیو رکھنی ہوتی ہے پھر یہ ہوم پیج پہ ریٹریکٹ کر دیتے ہیں اب ان کا پہلے تھا سکولرشپ کا پیج ہے جو انہوں نے گلیٹ کر دیا میں کیج سے دیکھتا ہوں اگر مل جائے تو اچھا جی انہوں نے کیج سے بھی گلیٹ کر دیا میں چلو آپ کا اپنی ویب سائٹ نہیں دکھا ہوں اگر آپ نے میرا سکولرشپ کا ٹوریل نہیں دیکھا تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ ہے پیج میں میں نے بنایا تھا سکولرشپ کے لیے اور اس پر ملے کافی یعنی پندرہ بیس بیک لینکس ملے تھے میرے خیال سے میں نے ساڑھے تین سو لوگوں کو پیچھی کیا تھا تو یہاں سے میں نے انٹرنل لنک کیا تھا تو کافی زیادہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ سکیم ہے یعنی کہ سکولرشپ بیک لینکیں تو میں کچھ چیزیں کلیریفائی کر دوں کہ اس میں ہمیں سٹوڈنٹ آسل میں کونٹیکٹ کرتے نہیں ہیں کیونکہ ادھر لاکھوں کے حساب سے سکولرشپ پاست ہوتی ہیں تو وہ زیادہ تر سٹوڈنٹ جو ہے نا ہمیں ایمیل ہی نہیں کرتے یعنی کہ ایمیل کریں تو ہم نے انہیں پے کرنا ہوتا ہے اور دوسری یہ بات ہے کہ اگر فور بیسے کرتے تو نہیں ہے لیکن مثال کے طور پر اگر کوئی کرے بھی تو یعنی کہ اگر آ جائے تو پھر اگر آپ کی ویب سیٹ ترٹی فورٹی تھاؤزنڈ ڈالرز کو مار رہی ہو تو آپ وان تھاؤزنڈ ڈالر دے بھی دیں تو اس میں کوئی تنی بڑی بات نہیں ہے تو یہ آپ نے آرٹیکل وغیرہ دیکھ لیا یہ آرٹیکل میں نے لکھایا تھا سروش خان سے وہ میرے خان سے آرٹیکل نہیں لکھتا تو انشاءاللہ میں یہ کیس ٹڈی ایک نیو بنا رہا ہوں اس کی میں نے ویڈیوز بھی اپنے چینل پر اپلوڈ کی ہیں لیکن وہ میں نے اگلے سال انلاک کرنی ہے کیونکہ وہ کیس ٹڈی ابھی تک جاری ہے تو یہ اس میں ایک میں نے ویب سیٹ بنانی ہے ٹین تھاؤزنڈ ڈالر پر منت یہ ہے لیکن یہ لاکھ ہیں ابھی تک ان میں سے کافی پرائیویٹ ہے تو وہ اب لاس اگلے سال انلاک ہوں گی کیونکہ یہ ابھی تک انڈر پروگریشن ہے تو اس کے علاوہ کورس میں آپ کو بتا دوں ایک میںٹ اچھا تو یہ کورس ہے یہ ٹین بیسٹ والے بھائی صاحب نے بھی ریکومنڈ کیا تھا یہ ٹین ویسٹ اور گیمنگ سکین اور یہ میری ویب سیٹ یہ سارا ایک ہی میتھڈ استعمال کرتے ہیں اگر آپ یہ نیچ پر جائے نا تو یہ ایک طریقہ استعمال کرتے ہیں سپیشل ٹائم روئی ٹیکنیک یہاں سے آپ اس کے بارے پڑھ سکتے ہیں اور یہ اس نے یہاں پہ ساری اسٹڈیز بھی کی ہیں جو آپ پڑھ سکتے ہیں اور اگر آپ اس کو فولو کریں تو آپ کے پاس انویسمنٹ ہو تو مجھے امید ہے کہ کم از کم بھی اگر آپ نے ٹائکون ایک ویب سیٹ بنانی ہو ہائی لیول کی تو وہ آپ اس میتھڈ سے آسانی سے بنا سکتے ہیں آپ پاس آپ کے پاس تھوڑی انویسمنٹ ہونی چاہیے میرے پاس تو اصل میں جب سب سے بڑا مسئلہ بنا تھا وہ یہ تھا کہ جب اس ویب سیٹ نے ایڈنگ سٹارٹ کی تھی تو دوسرے ماہ میں شاید میری ہوسٹنگ ایکسپائر ہو گئی تھی آدھئی ماہ گزرا تھا وہ اصل میں اس آپ کے پہلی انکم جو ہوتی ہے وہ دو ماہ بعد ملتی ہے تو اس وجہ سے پھر وہ بائے کرتے کرتے وہ ساری رینکنگ ڈاؤن چلی گئی تو پھر وہ اس وجہ سے وہ اس کے ایک تو لاسٹ یر میں نے شیئر کی تو کچھ لوگوں نے سپام بیک لنکس بھی بنا دیئے تھے جس کی وجہ سے بھی وہ ویکار ہو گئی اور امید ہے کہ آپ کو یہ کافی پسند آیا گا دو چیزیں میں ریکمینڈ کروں گا ایک یہ کورس اس کا لنک میں نیچے کومنٹ میں پیسٹ کر دوں گا اور ایک یہ یہ سارے آرٹیکلز آپ کے چھوٹے موٹے ہیں یہ پڑھ لیجئے گا اور امید ہے کہ انشاءاللہ آپ بھی کر پائیں گے اور میں نے اس میں کچھ چیزیں ہیں جو انلاک ہیں پبلکی کے سٹڈی کے علاوہ جو ویڈیوز ہیں یہ ٹیبلز وغیرہ کی اگر آپ کو تھوڑی مشکل آ رہی ہو تو آپ یہ ٹوڈیوز دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کس طرح ڈیزائنگ گا رکھتی امید ہے کہ آپ کو یہ ٹوڈیوز بہت پسند آئی ہوگی کیسٹڈی میری سوری یہ ہے لاسٹ یئر کی لیکن ابھی تک بھی لوگ اس پہ کام کر رہے ہیں میں بھی اگلے سال کی کیسٹڈی میں یہ سیم چیزیں استعمال کر رہا ہوں اللہ حافظ امید ہے آپ کو پسند آئیے میں اور سے ٹوڈیوز پہ بناتا رہوں گا اللہ حافظ